ہوں ظہور ہے ہم لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے عاظر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ بچے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل مطلب کہ رہے ہوئے ہیں اور وہ دوسری ملک میں رہ کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل طور پر تو وہ کیسے اپنا اڈمیشن لیں گے کافی سٹوڈنٹ کا یہ مجھے سوال آ رہا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگ وہ اپنا فارم فل کیسے کریں گے آپ لوگ اپنی اسائیمنٹ کیسے جمع کروائیں گے وہ سارا طریقے کا آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہو تو قائلی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ہماری کوئی تھوڑی سی حوصلہ فضائی ہو چکے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی ساکھ بروزر اپن کرنا اور وہاں پہ جا کے سرچ کر لینا اے آئی او یو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں اے آئی او یو آپ لوگوں نے بھی یہ سرچ کر لینا سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے نمبر وان پہ جو لنک دیا ہوا علامہ اقبال اپن یونیورسٹی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرو گے آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا جو کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کا ہوم پیج ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا ہے بعض وقت نیٹورک کا ایشو آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ قوار اپن یونیورسٹی کا جو مین پیج ہے وہ اپن ہو چکا یہاں پہ آپ لوگوں نے نمبر وان پہ سیکشن میں یہ آ جانا جس میں لکھا ہوا ایڈمیشن یہاں پہ دو اپشن دیئے گئے ہیں ایک جو ہے وہ فریش کینیڈیٹ کے لیے آپ لوگ فریش پہ کلک کرو گے جیسے فریش ایڈمیشن پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں نیٹورک کا ایشو آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے دوبارہ ری لوڈ کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا فریش اپلیکنٹ اس کے بعد پر ایسپیکٹر سکر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے اور نیشنل سٹوڈانٹ وہ سٹوڈانٹ ہوتے ہیں جو مطلب لوکل سٹوڈانٹ پہ اسے بولا جاتا ہے نیشنل سٹوڈانٹ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو پاکستان میں جتنے بھی سٹوڈانٹ ہیں اسے نیشنل سٹوڈانٹ انٹرنیشنل وہ سٹوڈانٹ ہیں یا اورسیز سٹوڈانٹ انہیں کہا جاتا ہے جو دوسرے ممالک میں اب مجھے تین سے چار دوستوں کی کالز آئیے کہ سر ہم لوگ جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں کیسے لینا تو یہ نیچے وہ والا سلیکشن آپ لوگ جو سلیکٹ کریں گے جیسے سٹوڈانٹ آپ لوگوں نے یہ نیچے والا جو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرو گے آپ کے سامنے اس طرح کا مزید پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک ایفک کے لیے اپلائی کرنا یا ایم بی ایم ابھی جو فیس ون کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں جیسے فیس ٹو کے ہوں گے تو اس میں آپ لوگ جو ہے بی اے ڈگری کے لیے یا مطلب ایم اے وغیرہ یا اس کے بعد آپ لوگ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بعد میں ان کی جو ڈیٹ آئے گی ابھی جو ڈیٹ ہے وہ صرف میٹرک اور ایف اے والے بچوں کے لیے تو آپ لوگوں نے اگر میٹرک یا ایف اے لکھ کے لیے کرنا تو تھوڑا سا ہی در کر کے آپ لوگ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر سکتے ہیں تو میں نے آر اے ڈ یہ ڈاؤنلوڈ کی ہو یہ میں آپ لوگوں کو وہ ساری ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی میں آپ لوگوں hypert اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس میں تین سے چار چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں میں یہ جسٹ ون پہ کلک کروں گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ پیج اوپنچ لگوں ہیں اب لوگوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اب آپ کو دکھانا جاتا ہوں وہ تا کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ پرابلم نہ آئے تو یہاں لوگ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آن لین اڈمیشن میں جانے کے بعد وہی طریقہ کار جو میں نے اوپر بتایا اور یہی انہوں نے یہ آپ لوگوں کے دام پر شکرین شورٹ بھی دیا ہوئے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لیکن یہ تھوڑا سا نیچے آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں میں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آور سیز ڈپارٹمنٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے یہ آپ لوگوں کو لنک پروائیڈ کیا ہوا جیسے آپ لوگ یہ لنک کے اوپر کلک کرو گے آپ لوگ اس پیج کے اوپر پہنچ جائے گے یہاں پہ پیج پہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اڈمیشن فار فریس ٹوڈانٹ جو بچے اڈمیشن فریس ہوں گے وہ فریس کینڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے جو کنٹینو سٹوڈانٹ ہوں گے وہ کنٹینو پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایک چیز اور آپ لوگوں کو مینشن کرتا چلوں کہ جو کنٹینو سٹوڈانٹ ہوں کے ان کی جو ریجسٹریشن فیز انہیں دوبارہ پی نہیں کرنی ہوگی جبکہ جو فریسٹوڈانٹ ہے انہیں کے بقاعدہ آپ لوگوں کی جو ریجسٹریشن فیز ہے وہ علاقہ سے پی کرنی ہوگی تو یہاں پہ یہ فیز کا سیکشن بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں باقی تقریباً جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہی ہے لیکن یہاں پہ فیز کا تھوڑا سا ڈیفیرنس ہے پاکستان میں کم ہے جبکہ اوٹ آف کنٹری سے آپ لوگ اگر پلائی کرو گے تو آپ لوگوں کی زیادہ ہوگی اگر آپ لوگوں کو فارم فیل کرنے میں پرابلم آتی ہے کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے تو میں انشاءال آپنا وارس اپ نمبر جو ہے ویڈیو کے انڈ پر شیئر کر دوں گا آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ وارس اپ پھر میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے ان کی فیز کی تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ فیز دکھا دیتا ہوں میٹریک سیکشن کی جو فیز ہے وہ تقریباً پنجتر ڈالر ہے آپ لوگ جو پنجتر ڈالر پی کرو گے اس کے بعد آپ لوگ اپنی جو فیز یہ میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کا طریقے کار انہوں نے بتایا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو یہ چار اسائنمنٹ ہوتی ہیں ان کے یہ ماس جو ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ تو یہ نیچے یہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ جو ہے وہ آن لائن سامیٹ کرنی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جو مین چیز دکھانا چاہ رہا تھا یہ آپ لوگوں چوتھر سمیسٹر یہ دیکھیں تین سو امریکن ڈالر یہ آپ لوگوں چوتھر جو سمیسٹر ہے اس میں ہے وہ لیکن یہ جو آئیکم والے بچے ہیں ان کے ہیں اور میں مزید یہ پنجتر ڈالر میں آپ لوگوں کو ایک اڈمیشن جائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر رو کیجئے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ آؤٹ آف کنٹری جو بچے ہیں ان کا فارم فیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا میرے پاس ایک دو بچے ہیں جن کا میں فارم فیل کروں گا تو انشاءاللہ میں ویڈیو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید پرابلم پیش نہ آئے دیکھتے کے نبر آئیٹ ویڈیو اسلام